گملا جھارکھنٹ 36 گھڑ راج جسیمہ پرستیت گملا جلے کے ڈمری پرکھنٹ کے صدورورتی گاؤں میں پولیس نے شوشل پولیسنگ کے تحت ایک بھاوے کارکنف کیا یہ پورا علاقہ مائو وادیوں کا گھڑ ہے کچھ دنوں پور اسی شیطر میں مائو وادیوں نے کچھ گھٹناوں کو انجام دیا تھا اور اسی آدھار پر گرامینوں نے کیا ایس پی اشوین سنگھ کمار کا جوردار سواگت کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس شیطر سے شانتی بنی رہے اور مائو وادیوں کو ختم کر دیا جائے شوشل ایکٹویٹی کے تحت ایس پی نے گرامینوں کے بیچ کئی چیزوں کا وطرن کیا اور شاتنوں کو بھی پڑھنے کے لیے پروساہیت کرنے کے لیے سامگری کا وطرن کیا اسی دوران پولیس کپتان اشوین کمار سنہا نے شیطر کی سمسیہ سے روبرو ہوتے ہوئے گرامینوں سے اس کے بارے میں جانکاری لی اور سمسیہ دور کرنے کا وعدہ بھی کیا یہ گھنگا جلا کا ساتھ کے ساتھ چھارکھن سٹیٹ کا ایک شدور ورکی کشیطر ہے کافی ریموٹ ایریا ہے یہاں کے فٹ ہیلز میں باوہ ٹانگینات کا مندر ہے مہادی مندر ہے جس کی کافی قیمت انتی ہے لوگوں پوزہ کرنے آتے ہیں لیکن یہ کافی دورست کشیطر ہے اور مہابادیوں کے دورہ پرغابیت کشیطر ہے لگاتار جارکن پولیس کملا پولیس کے دورہ جو لگاتار کاروائی ابھیان انہوں کے برود چلایا گیا ہے اس سے پیاسیتی آئی ہے کہ اب یہ سیف جون پولیس کے لیے سیف جون بنتا جا رہا ہے پرشاستوں کے لیے سیف جون بنتا جا رہا ہے گرامینوں اور یہاں کے رہنے والے نیوازیوں کے لیے سیف جون بنتا جا رہا ہے اگر تھوڑا بہت بھی ایلر ان کا کلر رہا گیا ہے فرنج ایلیمنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی یہاں سے مار بھگا ہے دور بھگا ہے اور یہاں پہ کون طرح سے علاقہ مہابادیوں سے مکھ ہو جائے اس کے لیے بندہ پرغاباتیں ہیں پہلی بات ہے کہ ان کی سمسیہیں سنیتی ان کی دو سمسیہیں سامنے آئے مکھے طور پر ایک جو بھاٹی میں سڑک سکرا ہے اس کو چوڑی کرن کی بات کر رہے ہیں دوسری ان کے پاس جو پوٹیبل وارٹر پینے کا پانی ہے وہ نہیں ایبلیبل ہو پا رہا ہے دور سے دو ڈھائی کلومیٹر کی دھیر سے لانا پڑتا ہے یہ دو کمبھیر سمسیہیں ہیں گملا ایک ایسپریشنل ڈسٹکٹ ہے اور ایسپریشنل ڈسٹکٹ میں ایک سٹا فنڈ سینٹر اور اسٹیٹ کے دورہ آتا ہے جس میں وہ ایسی یوجناہوں کو لیا جاتا ہے جس میں کی گراملوں کو سیدھا لاب ہو اور دورست کے گراملوں کو سیدھا لاب ہو اور اس کمیٹی میں ڈی سی ایسپی اور پی ایف او میمبر ہوتے ہیں تو ان کی سمسیہوں کو ایسپریشن ڈسٹکٹ کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں رکھنے کا پریاس کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کی سمسیہ دور ہو سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ ابھی بھی خیتر اندوشوہ سے بڑی تک خیتر ہے ہاں پہ دائن پر تھا فریمیلنٹ ہے اس کے سمبند میں میں نے سمجھش دیا ہے کہ دائن پر تھا ایک اندوشوہ سے اس سے دور ہیں تو تھا اس کا کاملی تکشی پتایا کہ دائن پر تھا بیدھانک طور پر ایک غلط ہے کانونان غلط ہے اس کے لیے سجا ہو سکتی ہے اس کو آپ جان لیں دوسری بات یہاں پہ ایک اور ہے ہیمن ٹریفیکنگ کی ہیمن ٹریفیکنگ کے سمبند میں بھی جو ان کو ایڈکیٹ کرنے کی بات بھی اتنا سنگھانے کی بات بھی ہم لوگوں کے دورہ سنگھانے کا پریاس کیا گیا ہے تاکہ یہ ہماری بات اس میں اور اب اس میں عمل لائیں تاکہ یہاں کی لڑکیاں اندھن لڑکیاں بڑے شہروں میں بیج نہیں دی جائیں وہاں پہ ایک فورس لیور کانڈر لیور کی درک کام نہیں کر سکتے اٹھے ہوئے راستے کے پرووادی ہیں میرا ان سے اپیل ہے کہ وہ جھارکنٹ کے نیو سرینڈر پالیسی ہے نئی دشاہ اس کے انترگرد ان کو کافی لاب دیا جاتا ہے کافی سہیتہ کی جاتی ہے اس کے انترگرد ان کو سرینڈر کریں ان کو پوری سی ودایے جو سرینڈر پالیسی کے انترگرد ہیں پوری طرح سے کلاب مولیس اور کلاب ساشن انہیں دینے کے لئے کٹی بد ہیں اور ان کے پروار کا جو دیکھ بھال کرنا ان کے سرینڈر کرنے کے بعد وہ بھی ہم لوگ پوری مستیدی کے ساتھ کریں گے میرا اپیل ہے کہ جنرل چھوڑ کر اپنے لوگوں پر بندوق کارنے کے بجائے وہ ہٹتا ہوا راستہ چھوڑ کر کے بھوکے دھارا میں آئے اور نئی سرینڈر پالیسی کا لاب پھر سلسل کو اس بات کو مانیں گے کہ آسے دس ساتھ پہلے پندرہ ساتھ پہلے پانس ساتھ پہلے یہاں پہ ماہ وادیس کی اس میں کافی کمی آئی ہے پارشیل طور پہ یہ اپنے پھر شیطر آ گیا ہے جس کو جس کو کی پوری طرح سے سمافت کرنے کے لئے ہم لوگوں لگاتار پریاس کریں گے اب یہاں چلائیں گے ایرسٹیم کریں گے اور اگر ہم کے پوری چلاتے ہیں تو مقبیڑ ہوگی انکامٹر پر میں اس کے لئے ہم لوگ پیجار ہیں اور گاؤں بھی اب سجگ ہو گیا ہے انہیں بھی پتا چل گیا کہ ماہ وادیس کے دورہ جو ایک دیوار سپنے دکھایا جاتا تھا وہ ایک چلاوہ ہے اور اچھا لگا اور اس طرح آتے رہے اور اپنے کراشا کرتے رہے یہ ہم چاہتے ہیں اور اس طرح کا اور کبھی وہ دوسری ٹیپ کرنا ہو میرا سوچے ہی رہتا ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسے نہ بھٹے میرا گاؤں گھر کا یہ ہم چاہتے ہیں یہاں کے لئے جو بھی تمام بنیادی سبیدہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہے لیکن آج کے دن میں ہمارے پنیس کا پانگ آئے ہوئے ہیں گملا تو ہم میں بہت امید اور آسا بھری ہوئی ہے اور ہم لگ آسے میں ٹکے ہوئے ہیں آج ہمارے پاس ساری سبیدہیں ملے اور شیطرہ اور جگہ کی بانتی یہ ہمارا امید ہے میرا نام ہے پرکاسکا گملا سے یہ تھی اجید سونی کی خاص ریپورٹ ملے اور 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 م